مسیح یسو کے باب برکت جرالی خوبصورت پیارے نام میں آپ سب کو اسلام آپ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا نام کلام کے بھید ہے اور ہم فیڈ ٹی وی پر آپ کو کلام کے بھید پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس مختلف گیسٹ ہوا کریں گے گیسٹ پاسٹر جو خداون کے کلام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور آئیں اس سے پہلے کہ ہم خداون کے کلام کو سیکھیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے پاک زندہ جلالی اسمانی خدا یسو کے پیارے نام میں ہم دل کی گرائیوں سے ترہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ تُو نے آج مقت بکشا اور خداون فیڈ ٹی وی پر ہم سب کو یہ موقع بکشا کہ ہم تیرے نام کی شکریہ گزاری کریں خداون اپنے خادموں میں سے ہو کر کلام کرنا حکمت کی ترقی کی باتیں جب تیرے لوگوں تک پہنچیں تو خداون تیرے لوگ یسو کے نام میں تیرے نام میں کلام میں ترقی کریں تاکہ تُو ہم سب کی زندگیوں سے عزت اور جلال پائے فیڈ ٹی وی کے لیے دعا کرتے ہیں آنر کے لیے ساری ٹیم کے لیے خدا تری برکت چاہتے ہیں قدم با قدم رہنمائی کرنا تاکہ خداون فیڈ ٹی وی بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے اور خدا پاک خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دینا یسو کے پیارے نام میں آمین میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی آپ کو کلام کے بھید پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور آئیں ہم آج کے خدا آم کی طرف چلتے ہیں آہ پاسٹر فیاس مہراج ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور پھر پاسٹر اسکر جان صاحب ہمارے آہ ساتھ موجود ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ آہ سب سے پہلے اپنا مختصر تعرف دیں جو آپ کی منسٹری ہے جو آپ آہ خدمت کا کام کر رہے ہیں آہ باری باری آپ اپنا تعرف دیں تاکہ اس کے بعد ہم خدا ان کے کلام کو سیکھ سکیں جی پاسٹر صاحب سب سے پہلے تو میں خدا پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم فیت ٹی وی پر اکٹھے ہوں اور اس کے بعد میں فیت ٹی وی کا بھی اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہیں نے موقع دیا کہ ہم خدا کے کلام کو سم مل کر سیکھ سکیں تو میرا نام پاسٹر فیاض مراج ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے لیکن جو خدا نے مجھے خدمت دی ہے وہ مختلف گاؤں میں آٹری چیریز میں جو ہمارا فاکس ہے وہ زیادہ تر بائبل کو سکھانے میں ہے اور خدا ان کے فضل سے ہم لوگوں نے آٹری چیریز میں چھ بائبل سکولز کھول لیاں جہاں پہ ڈیٹسوں سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بائبل کو سیکھ رہے ہیں اور ان کا جو سیکنڈ ڈیئر ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور خدا مند کا شکر کرتے ہیں کہ بہت ساری روحیں جو ہیں وہ خدا کو قبول کر رہی ہیں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان رہی ہیں اور خدا مند کی طرف لوگ رجوع لا رہے ہیں یہ صرف کلام ہی کی بطولت ہے کہ فقط کلام ہی ہمیں ہدایت اور آنمائی دے سکتا ہے شکریہ جی باستر صاحب اسم سیناس سے میں آپ سب کی سلامتی ہو میں پاسٹرس کر جاؤں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرا تعلق جوشوہ چرچ منسٹی سے ہے جو یون آباد میں ہے لاہور کے اندر اور ہم خدا کے کلام کی منادی کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں خدا کا شکر ہے اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں تاکہ جتنے بھی خادم دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ سب خدا کے کلام کی منادی کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور دنیا میں روحیں بچتے رہیں گاڈ بلیس جی بس صاحب آج کیا خدا نے آپ کو آہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو پیٹی بھی پر شیئر کریں تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں آمین آج کی جو تلاوت ہے وہ ضبور اکانوے سے ہم لوگ سیکھیں گے اس کے پہلی تین آیات پاکلام میں یوں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکولت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ہی میری پناہ ہے اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق بابا سے چھڑائے گا آمین میں جب اس آیت کو پڑ رہا تھا سیکھ رہا تھا تو آج جبکہ دنیا میں ہر طرف جو پریشانی ہے ہر انسان جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں پھر رہا ہے ہر طرف بے روزگاری بھی چھا چکی ہے ہر طرف جو ہے وہ افسردگی چھا چکی ہے لیکن پاکلام ہمیں یہ ایک حوصلہ دیتا ہے ایک رہنمائی دیتا ہے ایک رستہ دکھاتا ہے کہ جو حق تعلیٰ کی پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق سائے میں سکونت کرے گا مطلب کے ضروری ہے کہ ہم سب خداوند کی طرف لاؤٹ آئیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کی طرف رجو کریں کیونکہ وہی قادر مطلق ہے وہی زندہ خدا ہے جو میں ہر طرح کی وبا سے اور ہر طرح کی بیماری سے اور ہر طرح کی پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ضبور جو ہے یہ تحفظ کا اظہار کرتا ہے اور ہمیں آہ کامل بھروسہ کرنا خود آپے سکھاتا ہے جی جی بلکل یہ ہماری پناہ ہے یہ ہماری پناہ کے لیے ہماری ہمارے تحفظ کے لیے ہے یہ ہمارے حوصلے کے لیے ہے تاکہ ہم اس کو بتائیں کچھ سور آڈینز کو تاکہ آہ لوگ آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں کی ضبور نویس ہمیں ہسلا دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے یہ اس کا تجربہ ہے ممکن ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہو جو اس نے جب وہ اس سے اس نے رہائی پائی تو اس نے یہ محسوس کہا کہ خدا ہی میری پناہ ہے خدا ہی میری جو ہے وہ سکونت ہے خدا ہی میرا محکم قلعہ ہے خدا ہی مجھے بچا سکتا ہے کوئی بھی جب ہر طرح سے جب ہمیں نقامی ملتی ہے ہر طرف سے جب ہم افسردہ ہو جاتے ہیں ہر طرف سے جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمارا ہمیں کوئی سہارہ نہیں ملتا تو بہت خدا ہے جو ہمیں سہارہ دیتا ہے بہت خدا ہے جو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں جب ہم کسی طرف سے ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی تو خدا ہماری مکمل امید ہے تو ضروری ہے کہ ہم لوگ خداون کی طرف رجوع لائیں ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنا شخصی نجات ہندہ مان لیں ضروری ہے کہ ہم اس کی سکونت میں آ جائیں اس کی رفاقت میں آ جائیں اس کی محبت میں آ جائیں تاکہ ہم ہر وبا سے بچ جائیں آج جبکہ ہر طرف جو ہے وہ ایک وبا جو عالمی وبا جو پھیلی ہوئے ہیں یہ ہمیں پریشان کی ہوئے ہیں ہر طرف لوک ڈاؤن ہے ہر طرف دنیا اپنے قروبار بند کی ہوئے ہیں اپنے گھروں میں بند ہے اپنے ہر طرف جو ہے وہ پہلے جیسی جو رونکے ہیں بزاروں میں گھروں میں گلیوں میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں نہیں آتی بچوں کے صرف اور صرف ہم لوگ جہاں سے بھی گزرتے ہیں ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے ہر طرف جو ہے وہ لوگ پریشانی کی حالت مگل کوئی باہر پھر بھی رہا ہے تو پھر بھی وہ ڈر رہا ہے پھر بھی وہ خوف زیادہ ہے لیکن خدا ہمیں اپنی سکونت میں لینا چاہتا ہے خدا ہمیں اپنی پناہ میں لینا چاہتا ہے خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی ہاتھ کے نیچے آ جائیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں تاکہ جب ہم خدا ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو کوئی بھی بیماری چاہے جتنی مرضی قطرناک ہو جتنی بڑی ہو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہمیں ذر نہیں پہنچا سکتی اس لئے یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تو میری عبادتکار اور میں تجھے بچاؤں گا میں تیرے بادے پاک کلام میں موجود ہیں لیکن ان برکتوں کو ان بادوں کو ہم نے لینا کیس طرح ہے اس کے ساتھ رفاقت رکھنے سے اس کے ساتھ باتیں کرنے سے اس کے آگے جھکنے سے اس سے دعائیں کرنے سے تاکہ ہم اس مولک وبا سے بچ سکیں جہاں پر میڈیکل جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے جہاں پر کوئی دعائی اثر نہیں کرتی تو بہت خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے بہت خدا ہے جو میں ہر طرح کی وبا سے محفوظ رکھ سکتا ہے اگر ہم دھوڑی دیر کے لیے مسیح یسو کی زمینی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لکھا ہے کہ بہت ساری بھیڑ مسیح یسو کے پاس آئی اور وہ لوگ لوگڑوں کو ٹنڈوں کو اندھوں کو مسیح یسو کے پاس لے آئی انہیں اچھا کر تو مسیح یسو نے بغیر کسی انجیکشن کے بغیر کسی میڈیسن کے سب کو اچھا کر دیا ان کے وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے وہ حکیموں کا حکیم ہے وہ ہمارا اچھا موالج ہے وہ ہمارا اچھا جو ہے وہ شافی ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم خدا مند پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں یعنی اس کے تحفظ میں آکے کیونکہ وہی ہے جو ہمیں پناہ دیتا ہے وہی ہے جو ہر حال میں ہمیں سنبھالتا ہے چاہے کرونا وائرس کا مسئلہ ہو کسی اور وبا کا مسئلہ ہو اس کے ہاتھ ہمیں سنبھالتے ہیں اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا خوف کا شکار ہے ہر ایک لیول پر خوف موجود ہے اور میں یوں کہوں گا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنا ہی خوف موجود ہے بڑے سے چھوٹے اور ہر لیول پر ہر بندہ خوف کا شکار ہے تو آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں بہتر نہیں ہے کہ ہم خدا کے تحفظ میں آ جائیں خدا کی پناہ میں آ جائیں کیونکہ ابھی ہم نے پڑا ہے کہ جو حق طالعہ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایاں میں سکونت کرے گا تو پسٹر اسکر صاحب آپ کچھ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان برسل کی حوالہ سے ایک بار پھر آپ سب کی سلامتی ہو میں خدا کا خادم پسٹر اسکر جان اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا خوف میں ہے لیکن پسٹر صاحب حالی بانا جانتا ہے کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں کلام تسلی دے رہے ہیں کہ ہم حق طالعہ کے سایاں میں سکونت کریں گے تو جب کلام ہمیں تسلی دے رہے تو پھر ایماندار کو تو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور دنیا میں جتنے ایماندار ہیں خدا کا شکر ہے کہ وہ دلیلی کے ساتھ اپنے منادی بھی کر رہے ہیں لوگوں سے مل بھی رہے ہیں اور خدا کے کلام کو شیر بھی کر رہے ہیں کیونکہ خدا کا کلام اسی کو پڑھتے جائے آگے تو بار بار ہمیں تسلی دیتا ہے کہ وہ تجھے سیاد کے بھندے سے بھی چھڑائے گا وہ تجھے موت کے سایاں کے وادی میں سے بھی نکال لے گا تو مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے میں تو منادی کر رہا ہوں میرے ایماندار جو بھائی ہیں دوست ہیں بڑی منادی کر رہے ہیں وہ خدا کے جو خادم ہے اسی طرح جتنے ایماندار ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو آہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈار نہیں رہے بلکہ لوگوں کو تسلی دے رہے اور میں تو خود لوگوں سے کہتا ہوں بھی ڈرو مت دعا کرو خدا ہمارے ساتھ ہے اس کا وعدہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے جو عبادت کرتا ہے میں اس کے ساتھ موجود ہوں اور جہاں فیملیز کے اندر پریر ہوتی ہے جہاں دو یا تین اس کے نام سے موجود ہوتے ہیں تو خدا وہاں بھی آن موجود ہوتا ہے اور خدا بچانے کی پاور رکھتا ہے یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ خوف کچھ بھی نہیں ہے یہ میرے خدا کے سامنے تو ایک چھٹکی سے بھی کام ہے میرے عزیسو آج کا کلام آپ پڑھ کر دیکھیں اس کو تلاوت کریں آپ پورے زبور کو تو آپ کو اتنی تسلی ملے گی لیکن جو شریر ہیں آپ ان کا انجام دیکھیں گے شریروں کو آپ انجام دیکھیں گے ایماندار تو خوشی پائیں گے شریر جو ہے وہ دنیا میں بھی دکھ پاتے ہیں اور پھر جب خدا کی بادشی آئے گی اس میں بھی وہ دکھ پائیں گے لیکن ایماندار بے شک یہاں پر ایسے معیشوں میں زندگی بسر کرتے ہیں مشکلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اسمان کی بادشی میں ان کے لیے کہ بڑی تسلی ہے بڑا اتمنان ہے اور میں ایک پھر کہوں گا کہ ایماندار آج کل ذرا بھی خوف زیادہ نہیں ہے ایماندار اپنا کام کر رہے ایماندار انجیل کی منادی کر رہے کلام کی منادی کر رہے انجیل کو خوشی کے ساتھ وہ بانٹ رہے اور وہ نہ تو کسی جنازہ کرنے سے گھبراتے ہیں نہ کوئی نقاہ کرنے سے گھبر آ رہے نہ وہ کوئی کسی بھی قسم کی عبادت کرنے سے گھبر آ رہے بلکہ ایمانداروں کو جہاں بھی موقع ملتا ہے اور خدا کے خادموں کو موقع ملتا ہے وہ عبادت کرواتے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہمیں اتمنان ہے اور خدا کا کلام یہ بھی فرماتا جب ہم چودہویں آیت تلاوت کرتے ہیں کہ جب تو خدا کو پہچانے کا تو خدا تجھے سرفرازی بکشے گا تو ایماندار جو ہے وہ سرفرازی پا رہے اور خدا کے خادم جو ہے وہ سرفرازی پا رہے کیونکہ انہیں خدا کو پہچان لیا ہے اور جو خدا کو پہچان لیتا ہے جو سب سے بڑا خدا ہے ساری دنیا کائنات کا مالک ہے ہماری تو چھوٹے سے کسی افسر کے ساتھ بات چید ہو جائے ہم بڑی خوشی مناتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے فلاں افسر کے ساتھ تعلق ہے فلاں میرا کسی بیورکریٹ کے ساتھ تعلق ہے بھئی یہ تعلقات تو دنیاوی ہیں خدا جو ان سب سے بڑھ کر ہے میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہے اور وہ مجھے سرفرازی بکشتا ہے آمین وہ مجھے سرفرازی بکشتا ہے اور مجھے خوشی بکشتا ہے وہ مجھے اتمنان بکشتا ہے وہ مجھے تحمل دیتا ہے وہ مجھے صبر کرنا سکھاتا ہے وہ مجھے جینا سکھاتا ہے وہ میرا خدا مجھے بتاتا ہے کہ میرا بیٹا تو مت ڈر مت خوف کر میں تیرے ساتھ ہوں تو جہاں جہاں جائے گا جہاں تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا تو چل آگے میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں اور تو پریشانہ ہو میں تیری پریشانی کا حل میرے پاس ہے تیری مصیبت کا حل میرے پاس ہے تیری مشکل کا حل میرے پاس ہے تیری ہر قسم کی بیماری کا جو حال ہے جو شفا ہے وہ میرے پاس ہے اور وہ جو خدا ہے انتہائی کامل خدا ہے اور وہ اپنے کامل لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے وہ دنیا کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ کامل لوگوں کے وسیلے سے تچن کے وسیلے سے کامل لوگ جو غیر کامل لوگ ہیں ان کو بھی کامل بنانے کی کوشش کریں اور خدا اس کے لیے ہمیں کلام میں سے بار بار سمجھاتا ہے اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو سمجھا سکیں تاکہ جن کے اندر خوف ہے آج میں سارے اپنے بیٹھ بانیوں سے کہوں گا جو اپنے اندر خوف رکھتے ہیں کرونا کا جو اپنے اندر خوف رکھتے ہیں کسی بیماری کا جو اپنے اندر خوف رکھتے ہیں کسی غم کا جو اپنے اندر خوف رکھتے ہیں کسی بھی قسم کی مصیبت کا ان مصیبتوں سے کہہ دو کہ تم چھوٹی ہو میرا خدا بڑا ہے ان مشکلوں سے کہہ دو کہ تم چھوٹی ہو میرا خدا بڑا ہے ان پریشانیوں سے کہہ دو کہ تم چھوٹ ہو میرا خدا بہت بڑا ہے اور میرا خدا اتنا بڑا ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک ہی پل میں زندہ کر سکتا حاللویہ نہ صرف ایک مردے کو میرے یسو کے پاس جو مردہ آتا تھا میرے یسو کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ جو مردہ اس کے پاس آتا تھا یا وہ جس مردے کے پاس جاتا تھا اسی کو زندہ کر دیتا تھا حاللویہ میں اسی یسو پر ایمان رکھتا ہوں میں اسی یسو کو چاہتا ہوں میں اسی یسو سے پیار کرتا ہوں جس نے مجھ سے اس باپ کے وسیلے سے جو بیٹا ہمارے پاس موجود ہوا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو آج میرے حسیثو آج کا جو کلام ہمیں تسلیح کا کلام ہے کہ ہمیں حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنا ہے ہمیں خدا تعالیٰ کے پردہ کے نیچے سکونت کرنی ہے ہمیں اس کے ہاتھوں کی نیچے رہنا ہے اس کے پروں کی نیچے رہنا ہے اور میرے حسیثو جیسے ماں اپنے بچوں کو سبھالتی ہے بچہ جب بھی کسی مسئیبت میں پریشانی میں ہوتا ہے جب ماں اس کو سنبھالتی ہے تو بچہ خوشی بناتا ہے ہاللویہ ماں اس کو ہر مسئیبت سے بچاتی ہے تو میرا جو خدا ہے وہ ماں کا بھی کردار ادا کرتا ہے وہ باپ کا بھی کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی مسئیبتوں سے مشکلوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے گوڈ بلیس آپ پاسی فیاد صاحب یہ تیسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندہ سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا اور یہ بات واقعی سچ یہ بات واقعی سچ ہے کہ خدا کی واحد ذات ہے جو ہمیں دشمن عبلیس کے پھندہ سے چھڑاتی ہے تو پاسی صاحب نے ابھی بات کی کہ غیر اماندروں کی زندگی میں خوف ہیں اور اماندروں کی زندگی میں خوف نہیں ہے مطلب کہ جو لوگ امان میں کمزور ہیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے خدا کو کوئی وقت نہیں دیتی ہے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتی ہے دعا میں نہیں بیٹھتی ہے کلام کو نہیں پڑتی ہے تو پاکلام تو ہمیں دلیری دیتا ہے وہ تو ہمیں بار بار کہتا ہے کہ تم مت ڈر تم مت ڈر میں تیرے ساتھ ہوں اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے ان دنوں جب سے کرونا وائرس کا لوگ شکار ہو رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا دلیری سے کہ جو ہے نا دعا کا لیول وہ بڑھ گیا ہے اب چرچز میں ڈیلی پریئر خاندانوں میں ڈیلی پریئر اور پریئر کا لیول بھی چینج ہو گیا ہے اب جو رسمی دعایں تھی نا اس میں کمی آئی ہے اور اب لوگ جھکنے والے ہیں اور گھٹنوں کے بال ہونے والے بن گئے ہیں اور ایک جو درست رشتہ ہے نا وہ خدا کے ساتھ قائم ہو گیا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ ہمیں ہر ایک محلق وبا سے چھڑانے کی کترت رکھتا ہے آپ بھی آڈینس کو کچھ بتائیں جو اس وقت فی ٹی وی پر ہمیں بواج کر رہے ہیں ان کو کوئی میسیج دیں تاکہ وہ کرونا کی ڈر میں نہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف ننائی کا شروع ہے تو اس طرح لکسی ذرا تھوڑا سا بیان کریں تاکہ لوگ اس خوف سے نکلیں جبکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ خدا ہمیں دلیلی دیتا ہے ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ تو مت ڈر جبکہ ہم لوگ اس وقت ڈر میں ہیں پوری دنیا ڈر میں ہے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائیں اگر ہم اپنے آپ کو مسیح یسو کے لہو میں اس کے پاکروں میں چھپائیں گے اور اس سے پناہ مانگیں گے اس کی قوت مانگیں گے تو ہمارا جو ڈر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو وہ ختم ہوتا چلا جائے گا پسہ میں نے جب سے یہ بابا شروع ہوئی ہے ایک دن بھی منادی جو ہے وہ روکی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیح کی طرف رجوع لائے ہیں بہت سارے لوگوں نے مسیح یسو کو قبول کیا ہے ان کے یہ ایک وبا ایک سبب بھی بنی ہے کہ بہت سارے جو غیر اماندار تھے انہوں نے وہ اماندار ہوئے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ خدا کی طرف بھی رجوع ہوئے ہیں بے شک حالیلویہ یہ خداون کے نام کو عزت اور جلال ہے اور دیکھیں جب چرچز بند تھے تو بہت سارے ایسے لوگ جو کبھی چرچ نہیں آئے وہ کوئسن کرتے تھے پاسے سب چرچ کب لگیں گے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی روٹین میں فرق آ گیا ہے اب وہ چرچ میں آنا شروع ہے جب چرچ بند تھے تو میں نے لوگوں کو بتایا میں نے کہا چرچ بند نہیں ہوئے ہماری برکت کے دروازے باندھ ہوئے ہیں خدا ہم سے نراز ہو گیا ہے آپ لوگ خدا کو ٹائم نہیں دیتے ہو خدا کے ساتھ آپ لوگ وقت نہیں گزارتے ہو آپ لوگ ہمیشہ اپنے ہی کاموں میں مسروف ہو جبکہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں زندگی دی ہے اچھا جسم دیا ہے سننے کے لئے کان دیئے ہیں ہر طرح کی خدا نے ہمیں نعمت سے نواز آئے ہم جتنی بس کی شکر گزاری کریں اتنی ہی کم ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزارے خدا نراز ہو چکا ہے مہربانی سے خدا کو منائیں اس کے آگے جھکیں اور خدا کا شکر ہے کہ لوگوں نے گٹنوں کے بال ہو کر ہر طرح کی لفرت کو بھول کر لوگوں نے جس کے ساتھ وہ نہیں بیتے بیٹھتے بیٹھ کر انہوں نے دعا کی ہے چین سسٹم میں دعا کی ہے ہاتھ پکڑ کے دعا کی ہے کہ خدا منہی سبب آپ کو دور کر خدا منہی سبب پاسر سب فیملی پریئرز بڑی سٹرونگ ہوئی ہیں ہاں جی ایسے ہی ہے یعنی خاندانوں میں بہت کم تھا بلکل کہ خاندان مل کے دعا کریں لیکن اس کرونا کی وجہ سے خاندانوں میں یونٹی آئی ہے بلکل بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب چرچ بان تھے تو ہم ایک دو فیملی ہے ایک جگہ پہ کٹھی کر لیتے تھے تو وہاں پہ ہم لوگ چینس بنا کے دعا کرتے تھے ہاتھ پکڑ کے دعا کرتے تھے جھک کے دعا کرتے تھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ فیل کیا یہ محسوس کیا کہ واقعہ ہی ہم لوگ خدا سے دور تھے اس بات کا اقرار کی ہے پاسر سب اور دل کو دل یہ سنکے خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ خدا ہم سے پیچھے ہٹ چکے نہیں یہ تو دنیا کے ہر بندے نے محسوس کیا ہے کہ خدا ہم سے دور ہو گیا خدا اب ہمارے ساتھ نہیں ہے اسی لئے تو مشکلیں ہیں ببائیں ہیں اور جو جو کوئی خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر مشکلیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں لیکن جب لوگ سچے دل سے خدا ان کو قبول کرتے ہیں اگر ہم بنی اسریل کو دیکھیں تو جب ان کی زندگی میں گناہ ہوتا تھا وہ خدا سے دور ہو جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا پھر کوئی نہ کوئی کال کوئی وبا ان کو گھیر لیتی تھی لیکن جو ہی وہ خدا کی طرف رجوع ہوتے تھے خدا ان کو پھر سے پہلے سے بھی زیادہ بحال کر دیتا تھا تو پاسٹر اسکر صاحب آپ ذرا لوگوں کو بتائیں چند منٹوں میں بحالی کا راج کہ اس دور میں بھی میں سمجھتا ہوں خدا کے لوگ بحال ہیں حالیلویہ تو خدا ان کا شکر ہوں ایک بار پھر اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں بحال کر سکتا ہے میرے عزیزو جن کا طلق خدا کے ساتھ ہے خدا بحال کرتا ہے اور خدا کے سوا یا اس کے بیٹے خدا ان یسو مسیح کے سوا ہمیں کوئی بحال کرنے والا نہیں ہے اور وہ ہمیں اپ لفٹ کر سکتا ہے وہ ہمیں گورے سے اٹھا کر سرفرازی کے طرف لے جاتا ہے یہ اس کے کلام کا وعدہ ہے لیکن وفداری مانگتا ہے وہ ہم سے تابداری مانگتا ہے وہ ہم سے جب تک ہم اس کی تابداری میں نہیں آئیں گے جب تک اس کے کلام کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے جب تک ہم اس کو خوش نہیں کریں گے دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ہمیں اس کو خوش کرنا ہے اور خوش ہم کر سکتے ہیں اس کی تابداری کر کے جب تک آپ تابداری نہیں کریں گے جب تک آپ اس کے قدموں میں جھکیں گے نہیں اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اوپر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں وہ بڑے نرم صوفی کے اوپر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں صوفوں سے نیچے اتریں بیٹھوں سے نیچے اتریں چار پائیوں سے نیچے اتریں کرسیوں سے نیچے کپڑا بچا کر دعا کریں اس کی قدموں میں جھک جائیں اگر آپ سرفرازی پانا جاتے ہیں اگر آپ بہالی چاہتے ہیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے آپ کے گھر میں نچاکیاں ہیں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں بیماریاں ہیں مشکلے ہیں پریشانیاں ہیں آج میں کہتا ہوں آج آپ کپڑا بچا کر دعا کریں آپ بہال ہو جائیں گے خدا آپ سے خوش ہو جائے گا آج آنسوں کے ساتھ اپنے گانوں کو تر کریں اپنے آنکھوں میں ذرا وہ نمی تو لے کر آئیں جس کو خدا پسند کرتا ہے اپنے ہونٹوں کے اوپر وہ جنبچ لے کر آئیں جس کو خدا پسند کرتا ہے ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں بس رسمی سی دعائیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے جھکے ہیں اپنی ڈیمانڈ خدا کے ذور میں رکھ دی ہے اور اس کے بعد بس بھئی ڈیمانڈ نہیں رکھنی اس کو خوش کرنا ہے آمین اس کو خوش کرنا ہے جب وہ خوش ہو جائے گا ہماری ڈیمانڈ آٹومیٹکلی پوری کر دے گا وہ تو کہتا ہے میں تیرے دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہوں میں تیرے گردوں کو جانتا ہوں میں تیری ہر بات کو پہچانتا ہوں اور بھئی جب ہم دعا کرتے ہیں وہ تب بھی دیکھ رہے تھے یہ کس نیت سے مانگ رہا ہے ہمیں اچھی نیت کے ساتھ مانگو مت مانگو مت خوش کرو اس کو جب آپ خوش کریں گے خدا آپ کو آپ کے خاندان کو آپ کے لوگوں کو آپ کے دوستوں کو آپ کے چرچ کو آپ کی کلیشیا کو بحال کر دے گا آمین اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ فنانچلی طور پہ بحال ہونا چاہتے ہیں تو اپنے روپے پیسے کو چھپائیں نا اپنے بچوں کو تو جی بھر بھر کے دیتے ہو رشتے دار آ جائے تو ہزاروں کا نوٹ آپ کا بھی چھوٹا سا پڑ جاتا ہے اور آپ کہیں جاتے ہیں اچھے چھے کپڑے بنا کر جاتے ہیں بھئی خدا کو کیا دیتے ہو میں نے اکثر چرچ میں اپنی لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جب وہ ہفتے بعد چرچ میں آتے ہیں کیا خدا آپ کے داثر پہ کب ہوکا ہے اپنے لیے آپ اچھی چیزیں پساند کرتے ہو پھر آپ کہتے ہو پادی صاحب ہم بحال نہیں ہو رہے ہم تو بہت پیچھے ہیں بھئی پیچھے تو اسی لیے ہو کہ خدا کو خوش نہیں کرتے درہا خدا کو خوش کرو آپ کے کاروبار کو بھی برکت ملے گی آپ کی جوب کو بھی برکت ملے گی آپ کے گھر سے بیماری دور ہوگی جو پیسہ بیماریوں پر خرچ کرتے وہ بچ جائے گا جو پیسہ آپ کا جیب کٹ جاتی ہے آپ کے اور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے خدا آپ کو بحال کرے گا آمین ٹائم مقصر ہے لیکن میں ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں فیت ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں اس کو چلانے والی تمام ٹیم کا اور خاص طور پر اپنے سینئر بھائی کا جو خادم ہے خدا کے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں پاسر روکی صاحب آپ کا بہت شکریہ ملکم میں دل کی گھرائیوں سے خدا کے خادموں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی اور خداون کی انمیک اور گہری باتوں کو آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تاکہ وہ آپ تک پہنچیں اور غور کیجئے گا کہ بہت قیمتی باتیں تھی اور خدا ہمیشہ اپنا کلام نازل فرما کر لوگوں کو بھرکت دیتا ہے شفا دیتا ہے اور آج کا یہ پیارا کلام جو میرے لیے تھا آپ کے لیے تھا اور یقیناً جو ہمیں خدا کا تحفظ فراہم کرتا ہے ہم اس کلام کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو فیڈ ٹی وی پر یہ کلام کے بھید جو پروگرام ہے اس میں خادموں کے تعلق سے آپ کو کیسا لگا کلام کے تعلق سے آپ کو کیسا لگا آپ نیچے دیئے گئے نمبرز پر آپ اپنی گواہیوں کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان گواہیوں کی وجہ سے ہمیں پتا چلے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے تو لاسٹ میں میں پاسٹر فیاس مہراج سے درخواست کروں گا کہ وہ لاسٹ دعا میں رہنمائی کریں اور خاص طور پر فیڈ ٹی وی کی گروہت کے لئے بھی دعا کریں ہمیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا اکدوس پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے بخوران خدا تو ہمیں اپنی فارد اتنے کے بانی میں رکھتا ہے اور خدا دیکھ آج کی دپہر ہم سب مل کر خدا فیت ٹی وی کے لئے اس کی پوری ٹیم کے لئے خدا تیری برکر تیری اسلامتی تیری فضل اور تیری رحم اور تیری حفاظت کو چاہتے ہیں خدا دیکھ جب یہ لوگ جہاں کہیں بھی جائیں خدا انہوں خدا تیری کلام کو پھلانے کے لوگ جو کہ بوجھ رکھتے ہیں ان سب کے ساتھ ہو ان سب کو خدا انہوں خدا ہر طرح کی محلق وباہ سے اور ہر طرح کی حادثات سے ہر طرح کی موسمی نفاق تاثیروں سے خدا انہوں محفوظ رکھ یسو کے نام سے خدا انہوں خدا دیکھ اپنی لوگوں کے ساتھ ہو اور خدا انہیں بڑی برکت دے آج کا خدا انہوں خدا جتنے بھی کلام خدا انہوں شیر کیا گیا ہے خدا انہوں ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو اور خدا انہوں دیکھ جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں اس دعا کو سن رہے ہیں خدا انہوں وہ سب بہبرکت ہوں شفاہ پائیں تندرستی پائیں کوئی خدا انہوں کو تیرے کلام میں شفاہ ہے خدا انہوں خدا تیرے نام میں شفاہ ہے ہاں خدا انہوں دیکھ ہم سب خادم متفق کو کر ہر ایک کے لئے تیرے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے ان گرانوں پر ان زندگیوں پر تیری برکت تیری سلامتی اور خدا انہوں تیرے فضل کو چاہتے ہیں اور خدا انہوں دیکھ ایک بار پھر خدا انہوں خدا ہم فیٹ ٹی وی کے لئے تیری برکت اور تیری سلامتی کو چاہتے ہیں تیری فضل کو چاہتے ہیں یہ ٹی وی خدا انہوں خدا دن دگلی اور راج چوگلی ترقی کرے اور فقط تیرے یہ سلام کی عزت و جلا ملے خدا انہوں نے ہماری دعا کو سننا اور قبول کرنا سب کچھ مانگتی ہے مسیح خدا انہوں کے نام سے آمین میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا آپ نے رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اور آپ فیٹ ٹی وی کو واش کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ فیٹ ٹی وی پاسٹر سیسل کے نام سے یہ آپ کو ملے گا تو ضرور اس کو واش کریں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گوڈ بلیس آل اف یو خدا مند آپ سب کو برک کر دیں